موسیقی یو آکاش ونی جمعویں گوجری ماں خبر سنو پہلا چونمی خبر خزب اختلاف کا احتجاج کی وجہ تو پارلیمنٹ لگاتار تاتل کو شکار ہو رہی ہے کانگرس کا چار ماہ تل رکن بحال کر دیتا گیا ہے حکومت نے قیمتہ ماں بعد آور بیس وستہ رضا مندی ظاہر کی ہے میک ماں قبائلی امور جمعو کشمیر پنجی نوہ ہوسٹل تعمیر کرے گو جن ماں ریائش تعلیم گی بہتر سولد فرانک کی جائیں گی جمعو کشمیر ماں پشلا دو ہفتہں گے دوران کوویڈ ماں بادو دیکھ ہو گئے ہوئے تو مرکز نے منکی پاکس کا سلسلہ ماں ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دیتی ہے زلہ پونچ کا سورنکوٹ علاقہ ماں سہلابی ریلہ نال پاری نقصان ہوئے تو آج موسم خوش کریو جت کے اگلا چوبی گھنٹہ ماں حلکی درمیانی درجہ کی بارشوں کو امکان ہے خبرانگی تفصیل نال پہلا آصف پسوال آج پارلیمنٹ کا دو ہاں ایوانہ ماں کاروائی تاتل کو شکار رہی کیونجے ازبے اختلاف کی جماعتہ نے کئی مسئلہ ورہ اتجاج کی ہو اپوزیشن کا اتجاج دے نیرابازی کی وجہ نال ایوان کی کاروائی دن میں کئی بار مواخر کرنی پئی اور کچھ ایک ممبران پارلیمنٹ ویلمن داخل ہو گیا اس بے اختلاف کا ممبران نے کئیمتہ ماں بادہ دے نفاظ بارے ڈریکٹریٹ یعنی کہ ای ڈی کا غلط استعمال ورہ زوردار اتجاج کی ہو راجہ سبہ ماں شور شرابہ کے دوران ایوان کا لیڈر پیوش گوئیل نے کیو ہے جہ پالک کئیمتہ ماں بادہ بارے بیعث کران ورہ حکومت تیار ہے انہ نے ای ڈی بارے دستی ہو جہ ای ڈی ایک خود مختار ادارو ہے اور حکومت آزاد اداران کا کم کاج ماں مداخلت نہیں کر رہی ہے جناب گوئیل نے مزید کیو ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ اپنوں کم کر رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی اور کاروائی کی جا سک ہے اسے دوران لوگ سبہ کا سپیکر جناب اوم برلا نے آج حضب اختلاف کی جماعت کانگریس کا محتل کیا گیا چار رکنہ کی بالی کر دیتی ہے اس سلسلہ میں کانگریس کا لیڈر در رکن لوگ سبہ عدیر رنجن چودری کو کہنے تھو جہ ایوان ماں کسی بھی قسم کا نقصان دین گی کوئی نقصان نہیں کیو جارے ہوئے مالدیو کا صدر ابراہیم محمد سالیہ بھارت کا چار روزہ دورہ ور آج نوی دلی پوج گیاں ہیں وہ آج بھارت کا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جائے شنکر سنگ ملاقات کریں گا دہ وزیر آزم نرندر موڈی پالک جناب سالیہ سنگ گل بات کریں گا اس گل باتی دور ماں مجھ سارا سمجھتاں ورے دسخت کیا جان کی امید ہے جناب سالیہ وہ پالک رشترپتی بھون ماں صدر دروپدی مرمو سنگ بھی ملاقات کو پروگرام ہے اس دورہ سنگ دوہ ملخا ماں آپسی تعلقات اشراکتداری ماں بہ دو دیکھو جائے ہو جمع کشمیر ماں صوبہ گیا سکیم گیا تیت ترہ لکس تونجہ آزار چار سو پنج کرانہ ان تک بجلی فرام کی گئی ہے جمع کشمیر نے بجلی شعبہ ماں بڑا پیمانہ ور صلاحیت ماں بعدہ بارہ پروگرام شروع کی ہوئے بجلی کا شعبہ ماں ترکی واسطہ دو ہزار کروڑ رپیہ کی مالیت کا بجلی فرامی دے تقسیم کرنا نا منصوبہ مکمل ہو رہے ہیں اگست دو ہزار انی تیو بعد دو ہزار چار سو کونجہ میگا وارٹ ایمپیر سنا کل صلاحیت ماں شامل کی ہوگی ہوئے اور جمع کشمیر کا تمام سیٹھا ماں ترہ ہزار پنچ سو میگا وارٹ کی موجودہ صلاحیت سنگ اگلا ترہ بڑا ماں پن بجلی پیدا کرن گے صلاحیت نہ دونوں کر دیتو جائو جمع کشمیر قبائلی امور محکمو جمع کشمیر ماں قبائلی طالب علماء واسطہ پنجی نوہ اوستل تعمیر کرن جارہے ہوئے یہ اوستل دہی دہ شہری علاقہ ماں قائم کیا جائیں گا دسیو گیوہ جی اگلا دو سالہ ماں یہ اوستل ایک سو کروڑ رپیہ کی لاغت سنگ تیار کیا جائیں گا اس کیوں علاوہ محکمہ نے پچھلا کئی براتیوں زیر التوہ اوستلہ کی تکمیل واسطہ اٹھ کروڑ رپیہ کی منظوری دیتی ہے محکمہ نے موجودہ اوستلہ کی مرمت رکھ رکھاؤ دے صلاحیت معبادہ واسطہ ستارہ کروڑ رپیہ بھی منظور کی آئیں جولائی دوزار بائی ماں ایک لکھ اٹھاری ازار نو سو پچانمیں رپیہ مجموعی جی ایسٹی کی آمدنی اکٹھی کی گئی ہے اس سلسلہ میں وزارت خزانہ نے دسیو ہے جہ جولائی مہینہ واسطہ ایسٹی آمدنی کو مجموع ہو دوجو سب کیوں زیادہ ہے اور پچھلے سال اسے مہینہ ماہون آلی وسولی کیوں اٹھائی فیصد زیادہ ہے اسے درہ درامت کی جان آلی چیزیں وروں اٹھاری فیصد دیکریلو لینڈینڈ باشمول خدمات کی درامت ور بائی فیصد اضاف ہو ہوئے اور پچھلے سال کے براکس اس سال نمائیں بادو دیکھے ہوگی ہوئے امرنات یاترہ وادی کشمیر کا بالتال دے پیلگام دوہا رستہ ورطگڑا بندوبست گئے بیچ شفاف طریقہ نال چل رہی ہے آج نکی لوگ بھگوتی نگر جموع گا بنیادی کیمپ بیچوں چار سوٹھونجہ یاتری یہاں ور مشمول ایک نو جتھو اکی گڑیاں ماہ وادی کشمیر آلی پاس سیٹھو ریو گیو ہے دے اس طرح دو لاکھ چرینمے آزار تیوں موچ یاتری گفا گا درشن کر چکی آئیں اس تیوں علاوہ مذکورہ بنیادی کیمپ وروں آج نکی لوزلہ پونچھ بڑا امرنات یہ یاترہ واسطہ پائیں سو کاسی یاتریاں ور مشتمل ایک تازہ جتھو درشن کی خاطر ٹور دی تو گیو ہے یہ آکاشوانی جمعو ہے خبرانگا باقی حسانان محمد مبارک ماہر ملک مکویڈ وبا تن بل ہونہ لنگی شرعہ فیسد اٹھانویں اشاریہ چار اٹھ ہے پچھلا چووی گھنٹاں کے دوران سولہ ہزار چار سو چوٹ سجرہ معاملہ باندے آیا ہیں تنالی چووی بندہ کی موت بھی ہوئی ہے یہ جمعو کشمیر ماہوی پچھلا چووی گھنٹاں کے دوران مذکورہ وبا تن مطاثر ست سو چار سجرہ معاملہ باندے آیا ہیں تنالی ایک بندہ کی موت بھی ہونگی خبر ہے مذکورہ سجرہ معاملہ ماہ دو سو دس خیطہ جمعو جد کے چار سو چران میں واد یہ کشمیر مندرچ کیا گیا ہیں اس تن علاوہ پانچ سو پچھونجہ ہور کوویڈ انہی وبا تن بل ہونہ لہ مریض باق وق شفاق خانہ وچوکارٹ ہو ریا گیا ہیں ملخیبتی کا کاری مہمگت ہے دو سو چار کروڑ چوتری لکھتے مطا کوئی مخالفتی کا لوکانہ لا دیتا گیا ہیں بھارت ماہ منکی پاکس معاملہ بارے مرکز نے ایک خصوصی تاسکوش تشکیل دیتی ہے جیڈی کے منکی پاکس کا معاملہ کی نگرانی کرن گئے نال نال بیماری کی تشخیص بارے سہولت ہے ویکسین تیار کرن گو عمل دریافت کرن ماہ مرضی سرکار گی رینمائی کرے گی واضح رہے جہون توڑی بھارت ماہ منکی پاکس کا چار معاملہ سامنے آیا ہیں جن ماہ ترے معاملہ کیرلا اور ایک دلی توں باندھے آئے ہوئے منکی پاکس کا سلسلہ ماہ سرکار نے پندرہ آئی سی ایم آر لیبارٹیوں کو ایک نیٹورک تیار کیو ہے تانجے اس زمان ماہ ضروری اقدام کیا جا سکیں زیلا پنچ ماہ کلائی گا مقام ور ایک بندو دریا گا پانی ماہ روڑ گیو جد کے کل شام مذکورہ زیلا گا سرنکوٹ علاقہ ماہ پاری بدلانگی وجہ تے علاقہ ماہ سلابی ریلو آئے ہو جس کا نتیجہ ماہ لوکانگی لکھانگی مالیت کی جائدات نہ نقصان پجھو پانی کا تیز بات ہے پتھرانگا روڑن سنگ درجنا گڑیاں تے دکانہ نہ نقصان ہو زیلا انتظامیاں نے حالات دیکھتا ماہ امدادی کاروائی شروع کر دیتی ہے قصبہ ماہون علا نقصان گی صحیح تفصیل کو پتھو لائے جا رہے ہوئے تے مقامی لوکانے متاثرہ لوکان واسدے فوری امداد تے بہالی بارے مطالب ہو کی ہوئے آل انڈیا ریڈیو سنگ گل کرتا ماہ ایک مقامی باشندہ نے اس طرح کی ہو میری یہی بھی کویسٹ ہے زیلا انتظامیاں سے تحصیل انتظامیاں سے اور خاص کر الگی انتظامیاں سے کہ اس وقت جو حالت ہے یہاں کوئی اوپر سے کوئی نہیں ہے یہاں لوکل انتظامیاں اس وقت دیکھ ریکھ کر رہی ہے اور بہت بڑا لاس ہوئے ہیں ہر دکاندار نے یہاں بینک سے کرزے اٹھا ہوئے ہیں اور سب دکانوں کا مال لقصان ہو چکا ہے دھروں کے اندر پانی چلا گیا ہے لوگ اس وقت بہت پریشان اور اس وقت ہمیں امداد کی ضرورت ہے اور یہاں اور ہی کاروائی کی جائے اور یہ دوارہ بھال کیا جائے آج جمہو کشمیر ماہ بنیادی طور پر موسم خوش کرے ہو محکمہ موسمیات نے دسو ہے کہ اگلا چوہوی گھنٹاں گا دوران جمہو کشمیر ماہ اسمان ور بدل چھایا رہیں گا تنالی مٹھی تین درمیانی درجہ کی بارشوں کو امکان ہے برمنگم ماہ کامن ویلت گیمز یعنی سانجی دولت کھیڑ دو ہزار بھائی ماہ چلن آلی بھارتی وزن برداری دوڑ اس ورہ جاری ہے واضح رہے جب بھارت کی طرف ہوں اس طرح کی تقریب ماہ اچینتا شیولی نے 73 کلو گرام آلی دھوڑ ماہ سونا وطمگوں حاصل کیو تھو بھارت پارو پار چاگے دھوڑن آلا مقابلہ ماں گہر معمولی کارگردی کو مظاہر ہو کر رہو ہے کیونکہ بھارت کو یہ جتھو پہلا ہی دوستانا مقابلہ ماں چھے تمگوں حاصل کر چکے ہوئے ان مقابلہ ماں میرا بھائی چننو تے جیرمی لالی رینو نونگا نے سونا جد کے بندیا رانی دیوی تے سنکھیت سارگر نے چاندی اور گرو راجہ پوچاری نے کانسا گا تام گا جتی آئے ہیں کیرکٹ ماں آج بھارت تے ویسٹن ڈیز گہ بشکار دو جو بینولا قوامی تی ٹونٹی کھیڑ مقابلہ وارنر پارک سینٹ کیٹس ماں ویہگو بھارتی ویلا گا مطابق یہ مقابلہ شام اٹھ بجے شروع ویہگو پانچ ٹی ٹونٹی مقابلہ ورمجتمل سیریز ماں بھارت ایک سفر نال اگے چل رہی ہے دے آخیر ماں خاص خبر ایک واری پھر حضب اختلاف کا اعتجاج کی وجہ تیوں پارلیمنٹ لگاتار تاتل کو شکار ہو رہی ہے کانگرس کا چار محتل رکن بال کر دیتا گیا ہیں دے حکومت نے قیمتہ ماں بادہ ور بیس وسطہ رضاوندی ظاہر کی ہے محکمہ قوائلی امور جمہو کشمیر پنجی نمہ حصل تعمیر کرے وہ جن ماں ریائشت تعلیم کی بہتر سہولت فران کیجیں گی جمہو کشمیر ماں پشلا دو افتان گیا دوران کووڈ ماں بادو دیکھی ہو گیا ہوئے دے مرکز نے منکی پاکس کا سلسلہ ماں ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دیتی ہے دے زلہ پونچ کا سرنکوٹ علاقہ ماں سیلا بھی ریلہ نار پاری نقصان ہوئے دے آج موسم خوش کریو جد کے اگلا چووی گھنٹا ماں علکی دے درمیانہ درجہ کی بارش ہونگو امکان ہے دے اس کے ناری گوجری خبرہ کو یو بلٹین ختم ہوئے موسیقی